جن کسان بھائیوں نے دھان کی روپائی دیڑھ سیکھی ہے وہ کسان بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے کھیت میں اچھے کلے آ جائیں تو ان کسان بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ان کسان بھائیوں کو سمپون جانکاری مل جائے گی دھان کی بھائی میں دیڑھ سے کنے کے بابجود دھان میں کلے کیسے بڑھا سکتے ہیں نمسکار کسان بھائیوں چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے دھان کی روپائی دیڑھ سے کی تو زیادہ کلے زیادہ پیداوار کیسے لے سکتے ہیں جب آپ نے روپائی کر دی تو روپائی کے سمیحی خادوں کا پریوک کر دینا چاہیے اگر آپ نے خادوں کا پریوک نہیں کیا ہے تو دو سے تین دن کے اندر خاد ڈال دینی چاہیے تو کسان بھائیوں کچھ خادوں کا پریوک روپائی کے سمیحی کر دینا چاہیے جو جڑوں کی بردی کرتے ہیں کیونکہ دھان لگنے کے دو سے تین دن کے اندر ہی جڑ پکڑ لیتے ہیں اور اپنا بھوجن بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے دو سے تین دن کے اندر سبھی خادوں کو ڈال دینا چاہیے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کن خادوں کو ڈالنے سے پچھتی دھان جو ہیں ہمارے ان میں اچھی ٹرلنگ ہو جائے اور اچھی پیداوار ہمیں ملے تو کسان بھائیوں جو میں یہ فارمولا آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فارمولا ہمارا اجماعہ ہوا ہے اور جو خادوں ڈالیں گے اس میں وہ ایک اکڑ کے ہے تو کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں خادوں کے بارے میں تو کسان بھائیوں این پی کے تیس کے جی اور یارہ ملہ کمپلیکس بارہ کلو جو کی بارہ گیارہ اٹھارے میں آتا ہے نائٹروزن فاسپورس اور پوٹیشیم اور سلپر اور میگنیشیم یک تو تاکھا دیے بھائیوں اور ایک کیجی ہیومکیسیڈ ساگری کا دس کیجی سلپر نبی پرسنٹ والا تین کیجی ان سب کو ملا کر کھیت میں ڈال دو اور کسان بھائیوں کھیت کے اندر نمی ہونی ضروری ہے اگر نمی نہیں ہے تو آپ اس میں پانی لگا دیں اور اس کے بعد کسان بھائیوں آپ پہلا یوریا تھوڑا جلدی لگا دو آٹھ سے دس دن کے اندر پہلا یوریا لگا دو یوریا چالیس کیجی ایکڑ جس میں کے ساتھ آپ کو جنگ ملانی ہے تین تیس پرسنٹ والی اس میں تھوڑی جنگ کی ماترہ بھی بڑھانی پڑے گی آپ کو دس کلو جنگ لینی پڑے گی جس سے کی آپ کی فصل میں ٹل لنگ جا دے ہوں اور کلے اتنے بھرپور نکلیں کہ آپ دیکھ کے یہ کیا ہوئے کہ واقعے میں یہ فارمولا بہت ہی کارگر ہے اس کے بعد آپ پچیس دن پر ایک سپری کر دیں یارہ ملہ کی جن ٹیک آتی ہے ساسو اور نینہ یوریا کائک آپ سپری کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھیت پچھایا جو آپ کا کھیت لگا ہوا وہ اگائے دھانوں کی برابر کا ہو جائے گا اور پڑوسی بھی بھوجیں گے کہ بھائیو آپ نے اس میں کیا لگایا آپ کا کھیت ہرہ برہ ہوگا تو آپ کو کسان بھائیو پیدا بار بھی زیادہ ملے گی اگر بھائیو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیو